موسیقی الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ پی ٹی آئی کے پچیس منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس منظور ارکان ڈی سیٹ قرار فیصلہ اتفاق رائے سے کیا گیا فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کے پچیس منحرف ارکان نے مخالف امیدبار کو ووڈ کاس کیا تحریک انصاف کے عراقین حمزہ شہباز شریف کو ووڈ دے کر منحرف ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر پی ٹی آئی خوشی سے نحال اصد عمر کہتے ہیں گھناؤنی سیاست کا ایک اور باب بند ہو گیا پچیس لوٹے اب ارکان اسمبلی نہیں رہے مشفروں کا وقت ختم نئے الیکشن کا اعلان کریں فواد چودری بولے آج پنچاب کی امپورڈڈ حکومت اب عملی طور پر ختم ہو چکی نام نہات وزیراعلا کوئی شرم کریں فوری استیفہ دیں کوئی ایک ایسی روایت چھوڑے جس پر انہیں کوئی تو مصبت جملہ کہا جا سکے سابق وزیراعلا شیخ رشید کی بھی حکومت پر کڑی تنقید کہتے ہیں جن لوگوں نے یہ گندہ پلین بنایا ان کو اب چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی عاصف زرداری نے انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر مارا ہے اسلام آباد میں عوام کا سمندر ہوگا پاکستان کو بچانا ہے تو الیکشن کرانا ہوں گے الیکشن کمیشن کا فیصلہ وفاداریاں بدلنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز اللہی کا منہرے فرقان کو ڈی سیٹ کرنے کے فیصلے پر رد عمل کہا نون لیگ کے فلم ناکام ہو گئی اب ایک نئی فلم میں ساری صورتحال سامنے آئے گی چاروں صوبوں کی اسمبلیاں ایک پیج پر ہیں الیکشن ہوگا تو وفاق ہوگا ہماری مدت باقی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا مریم اورنگ زیب نے واضح کر دیا کہتی ہیں آج پچیس ارکان ڈی سیٹ نہیں ہوئے بلکہ امران خان کے مو پر پچیس تماشے پڑے ارکان کے ڈی سیٹ ہونے پر جشن منانے والوں کو ماتم کرنا چاہیے پنجاب میں مخالفین کی تعداد ایک سو بہتر اور ہماری ایک سو ستتر ہے جس تیز رفتاری سے یہ فیصلہ ایک ماہ میں آیا اب فورن پنڈنگ کیس کا فیصلہ ایک دن میں آنا چاہیے الیکشن کمیشن کو دن رات گالیاں دینے والوں کو آج شرم تو آئی ہوگی مگر کہاں لیگی نحنما مریم نواز کی پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری کہتی ہیں پنجاب کے عوام کو فرہ گوگی کی لوٹ مار پر شدید غصہ ہے پی ٹی آئی کچھ بھی کر لے پنجاب چھیننے کا خواب چکنا چور ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں سندھ کی دھرتی عظیم ہے میں یہاں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے نہیں آیا جب میں نے حلف یا تو ڈالر ایک سو نواسی کا تھا میرے حلف کے بعد آٹھ روپے سستا ہوا سابق حکومت نے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتے دیکھ کر تیل اور بجلے کی قیمتیں کم کر دیں وزیراعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ کراچی شیپی آر آمد پاک بحریہ کے تیسرے ملجم کلاس سکورویڈ جہاز پی این ایس بدر کی لانچنگ تقریب میں شرکت کہا پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا آغاز ہو گیا تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں پی این ایس بدر کی لانچنگ پاکستان اور ترکی کے اشتراک کی بہترین مثال ہے مبارک باگ پیش کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا معاملہ راجہ ریاض قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزل سپیکر قومی اسمبلی نے دستخت کر دیئے راجہ ریاض کو سولہ ممبران کی جانب سے حمایت حاصل تھی مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر بجلی چار اوپے پانچ پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر سامات اکتیس مائی کو ہوگی نیپرا کی منظوری کے بعد سارپین پر انسٹھ ارب پنتالیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ڈالر بے لگام روپے ہلکان انٹر بینک میں ڈالر مزید چودہ پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو روپے چودہ پیسے ہو گئی فور ایکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو دو روپے پر فروغ ہونے لگا نئی حکومت آنے کے بعد ڈالر سترہ روپے سنتالیس پیسے مہنگا ہو چکا ہے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے ملکی مرشت میں جلد بدلاؤ کی امید ظاہر کر دی کہتے ہیں آئی ایم ایف سے مصبت مذاکرات جاری ہیں ملکی مرشت میں بہت جلد بدلاؤ دیکھ رہے ہیں اپریل کا کرنڈ اکاؤن خسارہ نوہ ماہ کے آسطن خسارے کا آدھا ہے جو اچھا اشارہ ہے پرویز الہی نے وزیراعلا پنجاب کا انتخاب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حمزہ شہباز کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں حتمی فیصلے تک حمزہ شہباز کو بطور وزیراعلا پنجاب کام سے روکا جائے درخواست میں موقف حمزہ شہباز سمیت فرکین کو نوٹس جاری سماع پچیس مئی تک ملتوی عمران سرکار عوام پر کہن بن کر ٹوٹی وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کی سابق وزیراعظم عمران خان پر تنکی کہا عمران نیازی کے چار سالہ دور میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی عوام کے لیے درد نہ رکھنے والا حکمرانی کا حق نہیں رکھتا جب تک وزارت عالی کے عہدے پر فائز ہوں عوام کی خدمت کرتا رہوں گا موجودہ حلاق کی ذمہ داری ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے شاہد کا کانباسی کہتے ہیں اگر سب مل کر ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو پھر انتخابات میں جائیں یہ سخت فیصلے کرنے کا وقت ہے سخت فیصلے بھی کریں اور اس کی ذمہ داری بھی لیں پیپلز پارٹی نے کرزوں کی تفصیلات پر سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کو پی ٹی آئی کے خلاف چارج شیٹ قرار دے دیا سینٹر شہر ریمان نے کہا عمران خان کہتے تھے خودکشی کر لوں گا کرزہ نہیں لوں گا اقتدار میں آ کر عمران خان نے تئیس ہزار ارب ربے سے زائد کرز لیے ملک کو غیر ملکی کرزوں کی دلدل میں فسا کر ازادی اور خودمختاری کے نارے لگا رہے پی ٹی آئی کا دہرہ میار اب بے نقاب ہو چکا سڑک پر ہونے والے مظاہری کمزور حکمتوں کو دباؤں ملا سکتے ہیں ایمکی ایم نے خبردار کر دیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اپنی سیاست کے لیے ملک کو کسی موشی بہران کے حوالے نہیں کرنا چاہیے ایسی پالیسیاں اپنائی جائیں کہ نہ ملکی مشید پر اثر پڑے نہ غریب متاثر ہو وقت آ گیا ہے ملک میں براہ راست لیکس کا رواج قانون اور کلچر اپنایا جائے ٹیکس امیروں سے لے کر غریبوں پر لگایا جائے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نیپ میں ٹرانسپر پوسٹنگ پر پابندی آئے چیئرمن نیپ کی ہیڈکوارٹرز اور نیپ کے تمام علاقائے بیوروز کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کی ہدایت سپریم کورٹ نے گزشتہ روز اہم مقدمات کے تفتیشی افسران کی ٹرانسپر پوسٹنگ پر پابندی آئد کرنے کا حکم دیا تھا چکلالا گیریزن راولپنڈی میں فوجی افسروں اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی افسران اور جوانوں کو 89 تمغے امتیاز ملٹری 36 ستارہ امتیاز ملٹری اور 19 تمغے بسالت سے نوازہ گیا شہید ہونے والے جوانوں اور افسروں کے اعزازات ان کے لواہکین نے وصول کیے مہت میں موسمیات کی گرمی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر مغربی ہواوں کا سلسلہ آج بلائی علاقوں میں داخل ہو کر 24 مای تک موجود رہے گا آئندہ چند دنوں میں گرمی کی لہر کم ہو جائے گی اسلام آباد، لاہور، میاوالی، سرگودہ خوشاب، اٹک، چکوال اور جہلوں میں بھی بارش متوقع امریکہ کی یوکرین کے لیے چالیس ارب ڈالر کے پیکش کی منظوری پیکش میں بکتربند گاڑیوں اور فضائی دفاعی نظام میں چھ ارب ڈالر یوکرینی حکومت کے استقام میں مدد کے لیے تقریباً نو بلین ڈالر مختص اس سے قبل امریکہ مارچ میں بھی یوکرین کے لیے چودہ ارب ڈالر کی منظوری دے چکا ہے اور شدید مالی اور موشی بہران کا شکار سری لنکا کو خوراک کے قلت کا بھی سامنا کہت سالی کا خدشہ پیدا ہو گیا خوراک کی شدید قلت کے باعث ہم بھوٹ سے مرنے والے ہیں سری لنکن وزیراعظم نے بھی خبردار کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی ہیں ٹیلنیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلنیوز موسیقی